سارے ہی جنتی ہیں بھئی سارے ہی جنتی ہیں اس میں تو شک ہی کسی سننی کو نہیں ہے کوئی راز دی ہو کوئی مسائل کمارا کوئی تعلق ہی نہیں لیکن کہیں ہم کہیں گڑبر تو نہیں کر رہے ہیں یہ بھی سوٹ نہ پڑے گا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین و سیدہ شباب آل الجنہ او بھائی اگر سارے ہی جنتی ہیں تو یہ نعبی ندیسوں کا کیا کروگے کہیں یہ ندیسوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعبی ندیسوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعبی ندیس نے نمی Tasker ایک میاں مٹو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو ہمرے کہا کہا کہہ سکتے ہیں لیکن کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے لیکن ان کو نومنیٹ کرنا یہ رواج تھیق نہیں ہے میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے آپ کے اباں کہاں پر ہے آپ کا دادا کہاں پر ہے اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور سن لو مفتی صاحب آپ نے یہ فتوہ دے کر سنیت کی خدمت نہیں شیعوں کو خوش کیا ہے شیعوں کو خوش کیا ہے تیری اس تحقیق پر ہم لانت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت تو نخصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا چمن تُو نے کوئی چمن میں ہی کھلائے تُو نے اہل سنت کی پیٹ میں خنجر گھوپا ہے ہم راہِ عظیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں لبائی 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 کہ یا رسول اللہ سب صحابی نبی جنتی جنتی یہ نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی پہلے پہلے گئے وہ جنتی ہیں مہاجر تو ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث آزم نے تو بہت بعد میں سبقت کی غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی لیکن حمیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی ابو صفیان نے تو پہلے سبقت کی تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی بولی ہر صحابی نبی ایک میاں مٹو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو ہم نے کہا کیا کہا کہہ سکتے ہیں لیکن توجہ سننا میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں کتنا خطرناک بار کرنے کی پوشش کرتا ہے کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے لیکن ان کو نومینیٹ کرنا نام لے کر بتاعین ہر ایک کو جنتی کہنا یہ رباز ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے مرنے کے بعد آپ کے اببہ کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعیرات کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا دادا کہاں پر ہے توجہ ہے کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرحزگار ہیں تو میں نے کہا جب متقی پرحزگار جنتی ہے تو سہادہ سے بڑا کون جنتی ہوگا ایک بات سنیئے ذرا میرے دوستو مذرگو جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں ہم مان رہے ہیں پرحزگار ہیں ہم مان رہے ہیں تو میں نے کہا جب متقی مان رہے ہو سارے صحابہ کو شروع میں ہی اپنا موقف سے ہار رہے ہو تو یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ حجر میں فرمایا آیت نمبر پینتالیس اور چھالیس میں ان المتقین فی جناتی وعیون متقی جنتوں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ادخلوہا بسلام آمینی اللہ فرماتا ان میں داخل ہو سلامتی اور امن کے ساتھ یعنی عجیب دیکھئے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہنا چاہیے ہم نے کہا کیوں صحابہ جنتی نہیں کیلکہ نہیں جنتی ہے لیکن امید رکھی جائے وہ جنتی ہے امید رکھی جائے اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں امید رکھی جائے جنتی ہے ہاں جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے نا قطی طور پر انہی کا نام لے کر نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ جنتی ہیں تو میں نے کہا میری ایک پہلی بات آپ سن لیں اگر اس سے مراد نعرہ حضرت امیر ماویہ کے جنتی کا لگا ہے توجہ ہے آپ کی میرے دوستو اگر اس سے مراد کسی کے لیے یہ پریشانی اگر کھڑی ہو رہی ہے کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کا نعرہ لگ گیا ہے کیونکہ جب نعرہ لگایا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے دیگر اہل سنت کی جانب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو میرے دوستو بزرگو جب نیکو کاروں سے زیادہ خیر ان کے پاس ہے اور ان سے جنتی ہونے کی امید رکھنا ہے تو کیا یہ بات کرنا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے تو میں نے کہا پغلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں صحابی جنتی جنتی اور کیا کہہ رہے ہیں توجہ ہے آپ کی کیا غوث آزم غریب نباز حضور داتا صاحب تمام اولیاء اور پھر آگے آجائیے امام ذرون عبدین امام باقر امام جعفر صادق سرکار موسیٰ قازم سرکار امام علی رضا بتا ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا ہے کہہ گا نہیں تو میں نے کہا ان کا نعرہ کیا جنتی ہونے کا لگائیں گے کیا نہیں لگائیں گے اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت مابیہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھن کر پھر بات کر اور کہے حضرت موسیٰ قازم کو جنتی نہیں کہا جائے گا ماذا اللہ کوئی کہے آپ میرا بات سمجھ رہے ہیں پھر بول امام ذرون عبدین کو جنتی نہیں کہا جائے گا ماذا اللہ اگر یہ کہہ دیں تو ادھر کے تو پیسے گئے گئے ادھر کا تمن بھی جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق جنتی ہیں بولو امام جعفر آپ دو دفعہ جنتی کہیں امام جعفر صادق امام زرون عبدین امام باقر جس نے جنت میں جانا ہے وہ نعرہ لگائے ان کو اس نعرے کی حاجت نہیں ہے یہ ہماری ترجمہ نہیں ہے میرے دوستو امام زرون عبدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ قازم امام علی رزا امام تقی امام نقی امام حسن اسکری حضرت غوف آزم حضرت غریب نباز حضرت بابا فرید خود وہ بھی لگا رہا ہوگا تو میں نے کہا شرم کرو جب ان ہستیوں کے لیے یہ نعرہ منع نہیں اور خیر کی امید پر ہے تو پھر جلیل و قدر صحابہ کے لیے نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی یہ کیا سازش ہے اور سن لو مفتی صاحب آپ نے یہ فتوہ دے کر سنیت کی خدمی تنیی شیعوں کو خوش کیا ہے شیعوں کو خوش کیا ہے تیری اس تحقیق پر ہمیں لانت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت تو نحصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا چمن تُو نے کوئی چمن نہیں کھلائے تُو نے اہل سنت کی پیٹ میں خنجر گھو پا ہے انشاءاللہ گلی گلی تم جیسے چھپے رابزیوں کا مقابلہ ہوگا اور نعرہ لگائے جائے گا ہر صحابی نبی 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 اب دیکھیں اتنا مروڑ آیا اس نعرے سے بزرگوں نے لگایا سارے لوگوں نے لگایا مروڑ آ گیا تو اب پورا فتوہ لکھ دیا میں نے کہا اس کا مطلب ہر صحابی نبی جنتی سے چڑھنے سے مراد جن کا نام لیا گیا تھا آپ کو اس پر احتراز کہا گیا ابوبکر صدیف جنتی حضرت عمر جنتی حضرت عثمان جنتی حضرت علی جنتی حضرت حسین جنتی حضرت حسین جنتی کہے لگے وہ تو متین ہیں میں نے کہا ساتھ میں یہ کہا گیا نا سارے صحابہ کے ساتھ بترتیب جو سب کے درجے اور منزلت ہے قبل فتح اور بعد فتح جنتی حضرت معاویہ جنتی میں نے کہا اگر حضرت معاویہ کے لئے جنتی کا نام نہیں لکھا جا سکتا تو تُو نے خود اپنے فتوے میں رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھا نہیں لکھتا نا رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رضی اللہ راضی ہوا ان سے کہتے وہ امید ہے تو میں نے کہا جب تجھے یقین نہیں ہے تو پھر کیوں نعرہ لگا رہا ہے تو جب رضی اللہ ان کہہ رہا ہے تو یہی رضی اللہ کا ترجمہ ہوگا جنتی 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 ہر صحابی نبی اور نعرہ لگاؤ سنیو یہ جہاد کا وقت ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی من لکی باللکی مید move